نگینہ انٹرنیشنل کی طرف سے ہوا ہے آپ سبھی مہمانان کا ہم دل کی امیگ گہرائیوں سے استقبال کریں ہمیں انتظار رہتا ہے اس بات کا کہ زبان و عدب کا وہ مجاہد وہ محسن وہ کرم فرما کب ہمیں یاد کرے اور ہم اس کی دعوت پر لبیک کر کے ان کی دعوت پر لبیک کہ کے یہاں پر آئیں اور ایسی تقاریب میں شمولیت کریں میری مراد برسگیر کے معروف فکشن نگار ہمارے عہد کی معنی شخصیت جناب وحشی سعید صاحب سے ہے میں چاہوں گا کہ آپ برپور تعلیم سے وحشی سعید صاحب کوئی اس بات کے لئے مبارک بات پیش کریں تقریب کا آگاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اس با برکت کلام سے میری گزارش رہے گی جناب تاریخ عبداللہ خاور صاحب سے کہ وہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو رہی ہے انشاءاللہ اور ہم بھی اس میں شریک رہیں گے جناب تاریخ عبداللہ خاور صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم دعونی استجب لکم ان اللہزین يستقبرون عن عبادتی عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اللہ اللہ اللہزین جعل لکم اللیل لتسکنو لتسکنو فیه والنہار مبصرہ ان اللہ لزو فضل على الناس ولیکن اکسر الناس لا يشکرون زالکم اللہ ربكم خالک كل شيء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وفأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذین كانوا بآیات اللہ يجحدون اللہ 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 جعل لکم الارز لکم الارز قرارا والسماء بناءا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ زالکم اللہ ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ اے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گومنڈ میں آکر میری عبادت سے موہ موڑتے ہیں ضرور وہ ظلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے راحت بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہی اللہ تمہارا رب ہے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہتے ہیں جو اللہ کی آیاف کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے اور اوپر آسمان کا گمبد بنا دیا جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی اندہ بنائی جس نے تمہیں پاقیزہ چیزوں کا رزق دیا وہ اللہ تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب ہے وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لئے خالص کر کے ساری تاریخ اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے صدق اللہ العظیم اس سے پہلے کی میں ناتش شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں اپنے دوست اشرف عادل کے چند حمدیہ اشعار سے میں شروع کرتا ہوں تور پر جلب تیرا برکو شرر میں تو ہی تو دور تک موسا کے پاقیزہ سفر میں تو ہی تو شام کے بلتے ہوئے سائن تیرا ہی دوام ہر گجر میں تو ہی تو نورے سہر میں تو ہی تو سانس لینا ورنہ اس دنیا میں ہے کس کی مجال تیرے جلبے ہر نظر میں ہر بشر میں تو ہی تو لفظ بھی کرتے ہیں اب اور آپ پہ ہم دو سنا شکر ہے اس ہمد کے زیرو زبر میں تو ہی تو دنجرو زہائی دلمیان ذکر رسول کرتا ہوں صلحاں نزول زنگرون زکر رسول کرتا ہوں اسرے دنیا ہسمنز ابلی سپود گلیب جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ تاریخ عبداللہ خاور صاحب آج کی اس نشست میں اس مجلس میں چند کتابوں کی رسمیں رنمائی ہوگی اور کچھ تفسرے بھی ہم سنیں گے کتابوں کے حوالے سے عدب کے حوالے سے وہ سب برج ہے اس بینر پر آپ نے پڑا ہوگا وہ سب اور دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح وقت کا خیال رکھتے ہوئے بغیر تمہید کے اب ایوانِ صدارت آج کی اس تقریب کی اس کا ہم آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے آج کی اس نشست کی جو صدارت ہے وہ ایسی شخصیت صدارت خرما رہی ہے کہ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جنہوں نے ہر وقت اپنا دستِ شفقت ہم پہ رکھا ہے معروف شخصیت ہیں مجلس ساز شخصیت بزلا سنج جن کا تعرف کرانے کے لئے یقیناً لفظ وضو کر کے ہوں تو بہتر ہیں میرے گزارش رہے گی ریٹائر جسٹس بشیر احمد کرمانی صاحب سے کہ وہ آج کی اس تقریب کی صدارت کو گل فرمائیں اور یہاں ڈائس پر جلوا فروز ہوں معروف موقع نقاد جناب پروفیسر محمد زمہ آزردہ صاحب سے کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں اور اس ڈائس کو رونت بکشیں آپ سے گزارش ہے کہ تعلیوں میں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے اس کا برپور مظہرہ کرتے ہوئے ہم گرم جوشی سے ان کا استقبال کرے یہ ہمارے استاد محترم ہیں جن کو پڑھ کر جن کو سنسن کر ہم اپنے شین کاف درست کر لیا کرتے ہیں دعوت دے رہا ہوں جو آج کی تقریب کے میزوانِ آلہ ہیں محروف عدبی شخصیت پورے برسگیر میں جنہوں نے اپنے فکشن کے حوالے سے افسانوں کے حوالے سے اپنا لوحہ منوایا ہے محبتوں کے علم بردار جنہوں نے ہمیں ہمیشہ شفقتوں سے نوازا ہے جناب وحشی سعید صاحب سے نہ ہے تو عدب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں جناب وحشی سعید صاحب تشریف لائیں پروفیسر شفیقہ پروین صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں پروفیسر شفیقہ پروین صاحبہ شیرین لب و لہجے کی شائرہ معروف عدیبہ رکسانہ جبین صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر ڈائس پر تشریف لائیں ایوانِ صدارت میں تشریف فرما مہمانہ اور آپ سبھی خواتین و حضرات کا ہم دل کی امی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں آپ نے یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس مجلس کو رونک بخشی لازمی ہے کہ آپ سبھی کا رسمن استقبال کیا جائے میری گزارش رہے گی جناب وحشی سعید صاحب سے کہ وہ آپ سبھی مہمانان کا استقبال کریں اور خود بے استقبالیاں پیش کریں جناب وحشی سعید صاحب میں شائر ہوں اور میرا نام ایرچ کشمیری ہے میں آپ کے صاحب زیادہ وحشی سعید صاحب میں ان دنوں لکھتا تھا ملنے آیا ہوں تو ہم نے ایک ہی بات ان کو بولا پہلے چائے وائپ لائے بولا کہ میرا جو یہ وحشی سعید جس کو آپ لوگ کہتے ہو وہ دراصل بہت شرمیلہ ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے اس کو آپ آپ کو اس کا دوست بننا ہوگا یہ میری تم سے امید ہے تو اس دوستی پر پوری طرح خرا اترو گے اس دن سے آج کے دن تک ہم اپنی دوستی برابر برقرار رکھے ہوئے ہیں پچھلے تین سال سے ایرچ صاحب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کا اب شکر ہے وہ صحت و روح ہو رہے ہیں اور ان کے خاص کر ان کی اولاد محمد انور نقش بندی صاحب جس طرح سے ان کی خدمت کر رہے ہیں وہ مثالی خدمت ہے میں ان کو بھی شکریہ کرتا ہوں وہ میرے دوست کی دیکھ بال کر رہے ہیں اب مجھے یہاں کہنا ہے کہ مظفر ایرچ 68 سے آج تک نگینہ کے ساتھ ملے گا اور وہ ہمیشہ نگینہ انٹرنیشنل کے اس کے لئے سب کچھ کرتے رہے جو میں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اس میگزین کے اس رسالے کے روحی روان تھے اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے ایک بار وہ اس محفل میں آئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائے میں اللہ سے یہیں دعا کر رہا ہوں اب اس تقریب میں ایک اور چیز آج ہم جس کا اجرہ کرنے والے ہیں وہ ہے کشمیری میں میری کہانیوں کا جو ترجمہ ہوا ہے سبیارک کیوں تھا آج اس سلسلے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ جب مرہوم شجاعت بخاری صاحب جن کو کشمیری زبان کے ساتھ بہت زیادہ لگا تھا ایک دن مجھ سے کہنے لگے آپ کی کہانیوں کو کشمیری ترجمہ ضرور ہونا چاہے تاکہ آپ کے خیالات ان نئے لکھنے والے جو کشمیری میں لکھتے ہیں ان تک پہنچیں تو میں نے بولا آپ بولو کس سے کروا لے تو اس نے بولا اچھا میں سونچ کے بعد اس درمیان وہ تو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس عطا کرے وہ ہماری ان محفلوں میں برابر شریف ہوتے تھے اور ہمیشہ ہمیں میرے کو خاص کر اپنے شفقتوں سے نواز دیتے تو اس کے بعد ہمارے دوسرے دوست ڈاکٹر عزیز حاجنی نے بھی مجھے ایک دن کہا کہ آپ کی کہانیوں کو کیوں نہیں کشمیری ترجمہ ہو رہا ہے آپ ان کا کشمیری ترجمہ کر رہا ہوں تو میں نے بولا آپ ہی بولو کس سے کرالیں تو امین برس صاحب جس کو آپ کبھی کبھی گن مارننگ والے شو میں دیکھتے رہتے ہیں وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کو کشمیری میں ترجمہ کر رہا ہوں تو بات آئی گئی اس درمیان پیارے لال حتاش صاحب نے جمعوں سے مجھے ایک دن ٹیلی فون کیا اور بولا کہ میں نے آپ کی کہانی اران جو جمعوں میں ایک یہ اخبار شائع ہوتا ہے پڑی ہے تو اس کو پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں میں نے اس کا کشمیری ترجمہ کیا میں نے بولا بہت بہت شکریہ تو پھر ایک دن ایسے ہی نگینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی تقریب ہو رہی تھی وہ آ گئے اس سے ایک دن پہلے اور کچھ کہانیاں اپنے ساتھ لاکر مجھے بولا میں پیارے لال حتاش ہوں میں نے ان سے بولا تو میں تو آپ کو روبرو پہلے نہیں دیکھا ہوں بہت مہربانی بولا یہ لے لو میں نے ساتھ کہانیوں کا کشمیری ترجمہ کیا ہے میں آپ کی بہت ساری کہانیوں کا ترجمہ کروں گا تو یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ایک سال تک میں ان کے دوسری کہانیوں کی ترجمہ کے لئے ویٹ کرتا رہا انتظار کرتا رہا لیکن وہ شاید مصروف تھے کسی اور کام میں اس درمیان میں ہمارے رشید قانوس پوری صاحب نے ایک افسانہ ریڈیو کشمیر سے کشمیری ترجمہ کر کے پڑھا میرے ایڈمن جو اختر میراج ہے اس نے مجھے دلی ٹیلی فون کیا اور بولا کہ آپ کا افسانہ کشمیری ترجمہ ریڈیو کشمیر سے شائع ہوا ہے نشر ہوا ہے تو پھر اس نے مجھے بولا کہ آپ سننا چاہیں گے میں نے ریکارڈ کیا میں نے بولا ضرور سنو تو اس نے مجھے اس کی ریکارڈنگ بیج دی تو جب میں نے سنا میں اپنے ساتھ یہ سونچ کر کہ آپ رشید قانوس پوری صاحب میری کہانیوں کا ضرور ترجمہ کریں گے کیونکہ اس نے اس کہانی کے ساتھ جس طرح سے انصاف کیا تھا وہ بڑا بہترین طریقے سے اس نے کشمیری ٹرانسلیشن اس کی کہانی بھی کچھ اس طرح ہے میں بہت دیر سے چاہتا تھا کہ میری کہانیوں کو انگریزی ٹرانسلیشن ہو جائے تو اس درمیان ایک دن یہاں پر ایک یہ تقریب ہو گئی جس میں وحب خار کی کشمیری پویٹری کو انگریزی ترجمہ کیا گیا تھا اور وہ ترجمہ مشتاق برک صاحب نے کیا تھا تو میں ایک دن ہمارے یہ جو ناصر نظیر صاحب ہے وہ سورہ میں ایڈمیٹ ہو گئے تو مجھے سلیم سالک صاحب نے بولا ہم ذرا ان کے پاس ان کے آیادت کے لے جائیں اور پھر میں ان کے پاس ہم دونوں چلے گئے سلیم سالک اور میں جب ہم ہسپتال میں داخل ہو رہے تھے راستے میں ہمیں مشتاق برک صاحب بولے یہ مشتاق برک صاحب یہ ہمارے میمبر بھی ہے گلڈ کے تو میں نے ان سے بولا مشتاق میں چاہتا ہوں تم میری کہانیوں کا ترجمہ کر رہا ہے بات وہی سے چلی قریبا دو سال اس ترجمہ میں لگے اور کہیں کہیں پر جو میری دکھتر ہے سبیہ اس سے بھی ہم نے بولا یہ دیکھو یہ صحیح وہ وہ اس نے مجھے ایک ہی لافظ بولا کہ پہلی بار کوئی آپ کی کہانی میں اتر اتر کر یہ ٹرانسلیشن اس کا کیا ہے تو یہ بعد میں میں پرسنلی چاہتا تھا وہ گلشن پابلیشورز پابلیش کرے لیکن ایسا ہوا نہیں حالانکہ ان کے ساتھ بات بھی ہوئی پہلے پہل انہیں نے کام بھی اس پر کیا لیکن مشتاق برک صاحب نے بولا نہیں میں نے بات کسی سے باہر پابلیشورز سے کی ہے اسی سے اس کی ٹرانسلیشن کرالی تو ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ اس نے تو اس پر کام کیا ہے جو یہ میرے کو حکم کریں گے وہیں تو مجھے عمل میں لانا ہے اس طرح آثورز پابلیشور نئی دنیا نے نئی نیو دیلی نے اس کا پابلیش کیا بہت بہترین طریقے سے اگر کسی کو بھی یہاں وہ کتاب چاہے تو ایمیزان انڈیا اور ایمیزان انٹرنیشنل پر وہ دستیاب ہے تو اب ہم تیسری کتاب کے تارف جا رہے ہیں ویشی صد ایک مطالعہ یہ اصل میں میرے اوپر پی ایج ڈی کائنات نے کی ہے ڈاکٹر کائنات نے کی ہے ڈاکٹر کائنات سے پہلے مجھے ایک دن پروفیسر آفاق آمد نے مجھے ٹیلی فون کیا ویشی صد ہے میں نے بولا ہاں سر تو بولا میں برکت اللہ انورسٹی میں کبھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہوں اردو کا اور میرے پاس ایک کشمیری لڑکی آئی ہے اس کا نام کائنات ہے وہ آپ پر پی ایج ڈی کرنا چاہتی ہے اور میں نے ان کو آپ کا نام دیا اور ان کو بولا یہ اس کتاب کا نام یہ رکھ لو اور آپ ان کے پاس جاؤ ان سے میٹیریل حاصل کرو تو میں نے بولا بہت بہتر ہے جناب پھر بعد میں ڈاکٹر آفا کے آئے بھی تھے سلم سالک کو یاد ہوگا ہم نے ان کے آنر میں گلڈ کی ایک مجلس بھی منکت کی تھی تو جب وہ یہ کائنات میرے پاس آئے اپنے فادر کے سمیت ہم سے جو کچھ ہو سکا میرے دوستوں سے نور شاہ سے اور ڈاکٹر آشرف آساری سے ہم نے ان کی مدد کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کو قبول فرمایا اس کی محنت کو بھی قبول فرمایا اور آخری کار انہیں پی ایج ڈی کی ڈگری ملی اس کتاب کا بھی ہم آج اجرہ کر رہے ہیں جی چار سال اس کو لگے اس میں چلتے ہیں آگے بشیر شاہ صاحب یہ کتاب جو ان کی ہے یادوں کا سفر اس کتاب میں ان کے افسانیں بھی شامل ہیں ڈرامییں بھی شامل ہیں موضامین بھی شامل ہیں بشیر شاہ صاحب ہمارے نور شاہ صاحب کے چھوٹے برادر تھے لیکن میرے دوست تھے جب میں پہلے پہل ریڈیو کشمیر جایا کرتا تھا میں بشیر شاہ سے وہی ملتا تھا بشیر شاہ کے ساتھ صاحب فاروق نازکی بھی مجھے وہی ملتے تھے یہ جب میں اکیس بائیس سال کا تھا تو بشیر شاہ سے میں نے ہمیشہ مجھے اس لئے محبت تھی مجھے ان دنوں بھی لگ رہا تھا وہ بہت اچھی طرح لکھتے ہیں اپنے افسانیں اور بہت اچھی طرح اپنی پرزنٹیشن افسانوں میں کر رہے ہیں آج اللہ تعالی نے وہ تو چلے گئے دوہزار گیرہ میں لیکن آج ان کی کتاب یہاں پر ہم اجرہ کر رہے ہیں بشیر صاحب بشیر شاہ کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں ایک دن جب وہ مجھے ریڈیو کشمیر میں ملے تو مجھے بولا دیکھ بشیر سعید صاحب میرا افسانہ جو ہے یہ لیلو ہاتھ میں میں نے بولا ٹھیک ہے سر ہم بولیں مجھے کیا کرنا بولا اس کو پبلش کرو لیکن نمائن جگہ پر پبلش کرنا میں نے بولا ٹھیک ہے سر اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو نور شاہ کا افسانہ لے کر اللہ ہوں گا آپ کے پاس اس لیے بھی وعدہ پورا کیا ہم نے بھی وعدہ پورا کیا تو اس طرح سے بشیر شاہ کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہے ملاقاتیں ہوتی رہی ہے اب اس کے بعد ہم پروفیسر اے آر بیگ جن کی کتاب جمع کشمیر میں اردو عدد آج اس کا بھی یہاں اجراح ہو رہا ہے انہوں نے بہت میند کی ہے اس پر لیکن کہیں نہیں نہیں کہیں کچھ نہیں کچھ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ وہ اگلے ایڈیشن میں شاہد پورا کریں گے وہ تو یہ ساری کاروائیاں ہماری ہو رہی ہیں میں ایک بار یہاں میں ایک اور چیز وہ تو میں بھول گیا تھا لیکن اب یاد آیا میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں سلم سالک صاحب آج کل اس پر کیا بولتے ہیں اس کو آن لائن ان کے جو فکشن رائٹرز گلٹ کا جو عدوی سفر ہے اس کو لکھ رہے ہیں آج کل اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس سفر میں بہت ساری اردو اردو کا جو لوگ تھے ان کی ذکر آتی ہے اور یہ کتاب انشاءاللہ جب مکمل ہوگی کلاسک ہوگی اردو عدب کی جس میں قریباً قریباً وہ سب لوگ شامل ہوں گے جو پیچھے سے بھی اور آج بھی اور آگے بھی بہت جنونک کام کیا ہے اردو میں یہاں میں ایک بہت بہت شکریہ جناب وحشی صعید صاحب آپ سبھی مہمانان کا استقبال کر رہے تھے سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں سلیکے سے جو ہواوں میں خوشبو گول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں تو بہت بہت نوازش اللہ کرے کہ وحشی صعید صاحب کا سایہ ہم پر بنا رہے اور یہ یوں ہی زبان و عدد کی خدمت کرتے رہے ہیں بات ہو رہی تھی نگینہ انٹرنیشنل رسالے کی آپ سبھی جانتے ہیں ہم سبھی اس کے کارین ہیں اس رسالے کے مدابی ہیں آج اس کے ایک اور شمارے کی خاص شمارے کی تقریب رونمائی ہے کیونکہ جب رسم رونمائی رسم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو پچھلی دفعہ بشیر کرمانی صاحب نے اس پر اعتراض تو نہیں ایک تصریح کر دی تھی کہ رسم کیوں ہم یوں کیوں نہ کہیں کہ یہ ایک تقریب ہے اور اس تقریب کو انجام دیا جا رہا ہے تو اس کی رونمائی انجام دی جائے گی لیکن قبل اس کے میں گزارش کروں گا سحیل سالم گزارش کروں گا کہ وہ نگینہ انٹرنیشنل عدب نامہ کے حوالے سے ایک تفسرہ پیش کریں گے پھر اس کے بعد یہ تقریب بیرونمائی انجام دی جائے گی سحیل سالم ایوانی صدارت میں صدور صاحبان سامین میں اساتذہ صاحبان اور خواتن و حضرات اسلام علیکم میرے اس تفسرے کا جو عنوان ہے نگینہ انٹرنیشنل مظفر ایرج نمبر ایک نظر بقل سحیل انجم کوٹ ہندوستان میں عدبی رسائل کی ایک برپور تاریخ موجود ہیں یہاں صحافت کے آغاز کے ساتھ یہ اخباروں میں عدبی نگارشات بھی شائع ہونے لگی آج صورتحال یہ ہے کہ ملکہ کوئی بھی قابل ذکر شہر ایسا نہیں جہاں سے رسالے شائع نہ ہوتے ہو انکوٹ ان میں سہمائی نگینہ بھی ایک عدبی رسالہ ہیں جو کہ وحشی سعید کی نگرانی میں کشمیر سے شائع ہوتا ہے اردو کی عدبی بستی کے لئے سہمائی نگینہ محتاج تعرف نہیں ہے یہ رسالہ 1968 میں سری نگر کے مشہور علاقے کرا نگر سے جاری ہوا اور پابندی وقت کے ساتھ متواطر عدب کی خدمت کرتا رہا اگرچہ بعض نامسائد حالات کی وجہ سے کچھ دنوں کے لئے تاطل کا شکار بھی ہوا لیکن جلد ہی شائع ہونے لگا سہمائی نگینہ نے نہ صرف کئی تحریکات اور رجحانات کے اہم شور اور عدبہ کی تقلیقات کو احتمام کے ساتھ اپنے صفات پر جگہ دی بلکہ نئے کلم کاروں کو متعرف کرایا سہمائی نگینہ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ اس نے بہت سارے اقابلین عدب کے شائع نشان بہت بہت شکریہ سحیل سالم تفسرہ پڑھ رہے تھے نگینہ انٹرنیشنل عدبی رسالے کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کیونکہ یہ رسالہ اس کی ادارت میں مجلس مشاورت میں یہ ایک محنطلب کام ہوتا ہے یقین ان آپ سب بہو بھی جانتے ہیں اور اس میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں قبلہ نورشاہ صاحب جناب ڈاکٹر اشرف آساری صاحب اور جناب زہور ترمبو صاحب میری گزارش رہے گی جناب نورشاہ صاحب سے ڈاکٹر اشرف آساری صاحب سے اور جناب زہور ترمبو صاحب سے کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں تاکہ ہم نگینہ انٹرنیشنل رسالے کی تقریب رونمائی جو ہے اس کو انجام دیں اور یہ مبارک گڑی ہمارے لئے نہائی تھی خوشی کی گڑی ہے اس وقت کہ ایک اور شمارے کا اضافہ ایویج نمبر نہیں ہے میں ذرا تصحیح کر دوں اس بات کی اس میں گوشہ ہے ان کے حوالے سے ان کے شائری کے حوالے سے ان کے عدب نمبر بالکل وحشی سعید صاحب جب ابھی خدبہ استقبالیہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ہم سب کے یہ گوش گزار کیا کہ کس طرح سے ان کی کہانیوں کا کشمیری میں ترجمہ ہوا ہے اور جناب معروف شائر اور عدیب جناب رشید کانسکوری صاحب نے یہ کام کس خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے میری گزارش رہے گی جناب رشید کانسکوری صاحب سے کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں اور یہاں جو چیئر رکھی ہے اس پر براجگان ہو آپ سبی سے گزارش ہے کہ برپور تعلیوں سے ہمارے اس معروف عدیب اور شائر کا استقبال کریں تشریف رکھیں سگر یہ کشمیری ترجمہ ہے جناب وحشید صاحب کے کہانیوں کا اور اس کتاب کے حوالے سے تفسرہ پیش کریں گے کشمیری زبان اور اردو زبان کے بھی معروف شائر ہیں عدیب ہیں اور مادری زبان کی بقا کے لئے اس کی بقا کے لئے اور اس کی حفاظت کے لئے جو روح روان ہیں اور بہت بڑا مرکز ہے عدیب مرکز کا مراز اس کے روح روان بھی ہیں میری مراد ہے جناب عبدالخالق شمس صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنا تفسرہ پیش کریں گے اس کے بعد تقریبے رونمائی ہوگی جناب عبدالخالق شمس صاحب صرف سامین آئیوانی اعزاز جن نشستن پر تشریف فرما مقدر تبرگوز شخصیات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب سگر کیوں تاہیش میانی ناظرے میں انسانی وجود شو دل چند دوگرائن علوں تا آوید شاہ گو تھامی تچنکا تبنکا شاہن ہنجے اچ خاص ویس چھو گرجے کی زندگی بانا یا پانون آخ باز ہے تو تو نما یا روب چھو یہ روب چھو اس ہمیشے شاہن تراو نویزے پان تے انچے آواز ہنجے سورت اسماز بوزان تو نکتا لکتی چھو اک ارپیت محسوس کرید حکان یو ہے صداو چھو لفظو کدس لابو روب گویا کچھو لفظ اس تو زندگی پانون آخ ازلی تگہر رشت آواز ما ہن پودکارنوویل زی مجود انسان چیزن ہندن ناؤن ہند علم یعنی لفظن ہند علمو گیان اسو سو گیان یوز ڈکشنری مانیو کاتکور مختلف تو باگی بورو چھو مثلا ہرگا اس آخ لفظ گر یعنی اردو زبنیو گر تجزی خطر نمون از چو پیر بانی امک لگوی یعنی ڈکشنری مانیو تینیش بیون تو بدون مولون سردان یم دراصل انکس حقیقت حال سید من سے لکش مثالی ہرگا اس ڈکشنری اندر امی لفظ کے مانیو اسطلاش کرو اچھو آت مقصرن کھان مکان تو مسکن مانیو نیران یعنی روزن جوائی جوائی یا ستنبیری کراپر یدکا خاندان یعنی فیملی رہائش کرانا ہے مگر ہرگا اس ایمی لحظی کس اصل دنیا اس مدوشت اور پر نظر تراؤو اچھو آکھ بڑی جوری پنن شور تشریعن ہند شوریت اکیز گار منتقل تنبیری کراپر اندر مقیم لبنیوار یہ ما گار منکول کراپر اندر شامل آسن باوجود منکول ویسنہی حیث اور یعنی منتقل تنبیری سردان تو اچھو ہم سائے چاندرن ویلی جواب دیوان جی گار چھو کتاں گومت بزوہر چھو گار ایتی آسان تا گار ویل چھو منتقل تنبیری سردی میتی آسان مگر گار والین ہند خطر گار لفظ چھو استعمال سردان اچھو سوچن خطر مجبور کران جی لفظ چھو دکشنیر مانیو نشتے پاس اچھو بشیار مانی ہندی ملک اینی تاہیی کھرگا ایس ایرپورٹ کتن سامی ہمو ایس پین لفظن ہندی مانی مدردی نوی سرکھار کریں مگر گار کرنا پت چھو یتی مولون سبدان جی یکم چھو برونٹی دردس نین آمد بلکی چھو ایمکہتر برونٹی آخ جماعت پھردن ہون رضاکارن طور اتوئی سالہ چھو بریت قوم کران روزان تو یمن گھر منظم یا اگر منظم تی سبدی چھکن یا آسن یمن چیز کلم کاروانان یمن لفظن ہند یمائی پاس انہار بیدی کاریت زندگی ہندین یتن گوپت یا نمائیان پادرن وین چھو کران یمن بسورت دیگر موجود آسن باوجود آم انسانین ہند کھوٹر ناکابل توجہ چھو باسان کلم کار چیمن انسانین نش ناکابل توجہ واقاتن ہند احمیت تشد تک احساس جن کھوٹر یتنے لفظن ہند سہار نیوان یمن عام انسان روز مرکے استعمال کین معمولی شزانان احمیت کہتی ہند اندار شد تیویزی ایسی ایر پر سبدان یلی واشی سیدن افسان سو گھر کیوتا آسے ایسی متعلق چکران یا افسان آوان مثالی یوندی ایک افسان چھو عجیب شہرک سفید گور عام انسان یا کری ہے کہ عجیب شہر کشیری خیال کرت تو سفید گور کرت تیمی رائے میں کے امن سکونک تمشیل یا استحرکی علامت خیال یس نمتی اور انکاشو حالانکہ حکن آتھ بیٹی کین ہوتی یا اجتماعی تیویلتی کرنی ہے تو ایمنی شہرک افسانو کھاظ تلنی ہے مگر حرگا اس آتھ اکیس تحرکی پرسیت واق دماؤ یس نوجوان پرن وائلس تبکس کھوٹر آخ خاص اطلاع آس تم کرن ایمن افسان کے پرن پاتھ دوگنا حاظ ہے سل تو بعض تم لوگ یمن تمیز گوری سید پنجن نوجوانی دوران کان جزبت کی وابستی آسی ہے تمہیں ایمنی شہرک میں خواستی حاصل کری یلی تمہن یاد پیوان آسی جی ایم بی لوابی ایم بی مال چی جائے اوس کنیراب بینکس آنگلس مزد اکسیفید مسلوی گور قبلس کون بوت کریت نصب افسان نگار چو جس کنٹا شراب دکان پیٹھ بیٹن والی شراب افسان نگار چو ایت بل مقابل ایکیس ریسٹونارس پر پتر سندھ زیری ماہی سامزندر تاپس آر کھاونک واقع یاد کران ایم زمان سال بی سال بیٹن والی سو امن نسکون تا ماسیو یا چھانڈان تا تیرین راون تیلک رودات بیان کران یمیچ یاد نمتی یور کن زخمز زخمز نون پیوانچ تیجی چو ایم یاد کے زیریتی ملل دردان تلاش کرنش آس کران یم ترہن ویرین ہنگیس سیکی سرابس منزل سیکی ہنگ پویٹ رویسٹا پیدی افسان نگار چو یدکان وقتی واقعان ہما وقتی جام پویٹ ینوال زمان کھوٹر اکھ فکر گا پیش کران اکھ جوت کیمیا پات کن تراوان یوت بمسی ہنگین پکرن ہنگ پویٹ جوز ایسٹی کول وطلاب نیچ یاد بمسی ہنگین پکرن ہنگ پویٹ جوز وطلاب نیچ دی جوز ایسٹی کول وطلاب نیچ سالہیت آس اچھ لبزن ہنگی دریچو اندر تشریف نیت واقعان اندازی بیانو توت وردن پور آوان یوت سازگاری مہرنی ہنگ خوطر لوجب شو بنان یوت سو دلکش بلیت ایکی تیتی نرمانو بویز بینی یوز بنیادی اواملہ نشتی میریت مہرموند آس تا این خوطر شا این زندگی ہنگ زیتی تجربو تو سمائے سے اندر سن مشاہدت خواہن بار پور سا دیوان یوہی وجہ چو جے ایمیش نیچے گونہ گونہ موزن ہوں بہت تاک یہ جو افسان ہو افسان اندر ورطہ اندر کردار ہو تو واقع بیان کرنے کی اسلوب تعلق تاثر میلان چو تو یہ چھو اکھ پتری اسلوب جی انسان ای پندنے پوت کال کے حوال ینوالی کال کھتر تیار کرنا تو یہ چھو اس تمام اسمینی سے ہی پھو جی انسان چو کومن ہندے ارو جتو زوال مش واقع کرد پاننن حال تا مستقبل روت بنانے کھتر سنجید فکر بنانے ہوا افسان نگارن تیشو ایت فلسفہ تکلید کرد کومنس کھتر ایک بیترین فکر کا وطلہ مش کوش عملی مز ایمز یہ دن افسان انہیں تحریکی ریب تیشو دلس پریوین تو یہاں بسیار پاسل مانی چو بار بار متعلق حس تحس دیوان تو یہ تحریک کی دیوان تو یہ تحریکی اشارت کون ہوس چو چو کاشو اصلی تو حقیقت تھاوان قلوب پترہ افسان اس اندر چو ایتی تا ایتی شو ہم تیمی تیریک دائرانت افسان آمود جی اشی پنن سماج اکتیم کھوجی کرتی ایچم تالی جوان یہاں چے شہزاد شہزادیں ہنگز ورزنیس واوس موت کرنے کین بیشنس واتنائید سماج اس اندر بیروز گئرے ہیں تحپل ہوش یہ سانے نوجوانان جیت رایت شہر ایک کاشو دید موت افسان نگار چو تیوک رو داد دند ناوکس مختر افسان سنر کرا واشی سید یہ دی یا واشی سماج اس میں سید یعنی نیقت بختاوار چو تاک چی یون مطالق تی وریا بختاوار تپاس یہاں چاہ ایکے ایچھا انکے استفاد کولمباس ان سفر حوالا یولپی کن تیمند شرارتن خبر ہوان تیجس چکستال وجہت یہاں چاہو نیر کرا جس ایک چی یون ملوک نسلن بھاگی تو شرار کی یہاں اکھر کتام افسان سندر تاکار تگوہر مبھم پیر دائران آمود چھو یہاں ایک ثبوت اوٹر امریکی امریکی ہوئے محضیب وانناونا ینوائل ملک زیری ایت جاجیس اندر لوٹ کرنی بیز ایسی ملوک یہاں نشکشی رویتی واریا موشششت بکرنا افسان پیر زیادہ کت آوکین تکیزی حرگا کری یمن پانے پارن یمن لابن ایم اندر تیت نقش پید یمن دینیشوارن کامی بھی ہندیس منجل افتان واتنس زباد اسماز کرن تکیزی یمن افسان اندر چھو مر من یاد راون تل تراونک سون احساس تھوڑ وطنی تحریق تکومی پت بجر روم روم اوڈرس یوسع گہر متعلق شمانگان بکرنا افسان کس پانس پر کات مگر آقات چھ اہم سوگو یہ جی یمن افسان چھ آگر اردو زباد ہیں جی یمن پہ میں کاف کر مگر مرحبا چھو پنیس دوست رشید کانس پوری سکارون لیجمی یمن قوشد زباد ہیں جی ماہی یمن افسان ان قوشد ترجم کر رشید کانس پوری چھو کشد ابنکیز دنیا سے اندر اک وید ماؤ یمن درجم بر کتابن ہونی مسننی ترجم کارتا ترکیب کارش یمن چی یاد کت پر یقین تھاوان جی لسنی تنظیم ہے حکرن کشد زبین تیوت فائد واتنیت ہرگز تی واتنیت یو تا کلم کارا ہن زیرے آق اندر تقلیق ترجم تو علومن ہن وابدہ و سبجد ہے لہٰذا چھ ایمو ام خطر پور پورٹ ہول گنمت تو موجود کتاب چھ ام اے ہانک لہن بیاق سنکور یہاں ترجم چھ یوت ماری منت بجا جی گمان چھ گسان جی شاید شیم افسان کشد زبین ہنی تقلیق یہاں کام یا بیچ ہے بجا جی تقلیقات سن تذکیرتی شو ام لحاظ کافی اہم جی تیمتیشی یمی سرزمین ہن سبوت یہاں پانستی کشد زبین ہنی یوت چک شو جی مکر رضا قاران توری پسند تو یہاں دن کلم پارن گوز کشد آئیتی بخشن ہن تو یہ کتاب گس کشد زبین ہنی کن منصوب کرنی ہے یہاں چیز ماجز زبین نیزبت شکریہ